کبھی خواب چوہے کا آئے گا اور کبھی بلی کا آئے گا اور کبھی کتے کا آئے گا اور کبھی کسی دھینسے کا آئے گا اور کبھی کسی دشمن کا آئے گا اور کبھی کسی چڑیل کا آئے گا ہمیں خواب یہی آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے جیتے جاگتے زندگی جو یہی ہے اگر ہماری جیتی ہوئی زندگی وہ نبی کی محبت والی ہو تو ہمیں بھی خواب میں محمد الرسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سمجھ آنا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سمجھ آنا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا تو انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے تو وہ انسان کے بخت جاگ جاتے ہیں وہ سعادت مند بن جاتا ہے وہ خوش نصیب بن جاتا ہے اور سچ پوچھے تو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اللہ اس کو اپنے ہاں مقامات کی بلندیاں تا فرما دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اور جس بندے کے سینے کو اللہ اپنے نبی کی محبت سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں اللہ اپنے محبوب کے اس عاشق کو پھر سب سے زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو صحابہ اکرام کی صحابیات کی ایمان والوں کی ہر مجلس میں محبوب کے تذکرے ہوتے تھے اور بھلا کیوں نہ ہوں؟ اور بھلا کیوں تذکرے نہ ہوں؟ خود پروردگار اپنے محبوب کے تذکرے گرتر قرآن مجید کے آپ تلاوت شروع کریں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں آپ کو نظر آئے گا کہ پورا قرآن محبوب کی باتوں سے بھرا بڑھا نبوت اور رسالت کو بیان کرنا تھا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ گیا اشارت فرمایا یاسیر والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما اندر آباؤهم فهم غافلون اس سارے تذکرے محبوبی کے تو اور ہیں والقرآن الحکیم یاسین نبی الاسلام کا لقب ہے والقرآن الحکیم اللہ فرما رہے ہیں حکمتوں بھرے قرآن کی قسم ہے اللہ قسم قرآن کی کھا کے کیا فرماتے ہیں فرمایا انکا لمن المرسلین بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں اللہ اپنے نبی کے اپنی نبی کے تذکرے پورے قرآن میں جا بجا کیے جائے چنانچہ آپ غور فرمائیے جتنی محبت ہوتی ہے اتنے پیغام رسانی زیادہ ہوتی ہے ماں کو فون کرنے کے لیے مہینے مہینے فرصت نہیں ملتی اور بچوں کی ماں کو روز فون کرتا ہے اپنی امہ کو فون کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا اور بیوی کو روز فون کرتا ہے اور اگر پھر نجائز تعلق اور دوستی ہو تو پھر تو اس کو میسیج اور فون کرنے کے سوا کامی کو ہی نہیں ہوتا تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ محبت جتنی زیادہ ہو اتنی پیغام رسانی زیادہ ہوتی ہے جتنی محبت شدید ہو اتنے پیغامات کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے کسی نبی کے پاس جبریل ایک دفع ہے کسی کے پاس دو دفع ہے کسی کے پاس دس دفع ہے کسی کے پاس درجن آئے کسی کے پاس سو دفع ہے کسی کے پاس چند سو دفع ہے میں قربان جاؤں کملی والے کے طرف اللہ کی پیغام رسانی کا سلسلہ اتنا زیادہ تھا علماء نے لکھا چوبیس ہزار دفع ہے یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم چوبیس ہزار دفعہ پیغام آئے اور اللہ کی محبت دیکھیں پھر محبوب کو اللہ سے محبت دیکھیں چوبیس ہزار دفعہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا لیکن محبوب کے دل میں پھر اللہ کی طرف سے پیغام کا اتنا شدت سے انتظار ہوتا تھا کہ محبوب بار بار آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے دے میرے محبوب کی طرف سے کب پیغام آئے گا میرے اللہ کی طرف سے کب پیغام آئے گا جبریل کب نازل ہوں گے بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے دے جب محبوب بار بار آسمان کی طرف دیکھتے دے تو اللہ نے اس پر بھی آیت نازل فرمائی ارشاد فرمایا محبوب جب آپ اوپر دیکھتے ہیں آسمانوں کی طرف تو ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں قد نرہ تقلب قد نرہ تقلب وجہک فی السماء قد نرہ ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہک فی السماء جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کا دیدار فرماتے ہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ منایا ہے اپنے محبوب کے چہرے کو روشن دن کے ساتھ مشابت دی اور اشارت فرمایا وَالضُحَا وَاللَّيْنِ اِذَا سَجَا قسم ہے دن کی طرح چمکنے والے روشن چہرے کی اور رات کی طرح سیاہ ظلفوں کی محبوب ایسی پیاری ظلفیں اور ایسا پیارا چہرہ ہم نے تیرا بنایا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہماری وحی کا سلسلہ جو آنے میں تھوڑا انقطاع ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی آگئی کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کو اس کے رب نے چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ان کے پاس جو فرشتہ وہی لے کے آتا تھا اس نے آنا چھوڑ دیا وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں وَضْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے اور آپ کی سیاہ ظلفوں کی قسم ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے موں مڑا ہے الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى عَلَى عَلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِقُ وَسَلِّم اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى عَلَى عَلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِقُ وَسَلِّم یہ ربیل اول کا مبارک مہینہ اپنے ساتھ بہت ساری یادیں لیئے ہوئے ہر سال ہمارے پاس آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اسی مہینہ میں ہوئی اور آپ کی وفات شریفہ بھی اسی مہینے میں ہوئی گویا کہ یوں اس مہینے کو اللہ کے پاک بغمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہ برکات کے ساتھ ایک خصوصی نسبت حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں آپ کے مبارک تذکرے آپ کی سیرت طیبہ آپ کی مبارک صورت کی باتیں یہ تو پوری زندگی پورا سال ہر وقت ایمان والوں کے دل میں رہتا ہی ہے اور حضرات علماء اکرام موقع با موقع اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہمارے سامنے کرتے یہ علماء اکرام یہ بزرگان دین یہ نبی علیہ السلام کے وارسین ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے محبین ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کی باتیں کریں اللہ کے محبوب کے تذکرے کریں چونکہ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ علماء اکرام کو اللہ والوں کو ایک خاص نسبت ہوتی ہے وہ نسبت جو کہ ہم جیسے ایک عام بندے کو حاصل نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کے ان چنے ہوئے بندوں کو نصیب ہوتی ہے ان بزرگان دین کا علماء اکرام کا کملی والے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے انسان کے تعلق والے کئی سارے ہوتے ہیں انسان کے رشتے دار کئی سارے ہوتے ہیں لیکن جو تعلق اس کے ورسا کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا بلکل اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری امت کو ہی نسبت ہے ساری امت کا تعلق ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے لیکن جو تعلق بتا دی وگر نہ ہو سکتا ہے ہم لوگ آپس میں دعوے کر دے کہ میں نبی کا وارث ہوں کوئی کہتا میں نبی کا وارث ہوں اپنے تعلق کو ہم زیادہ جد لانے کی کوشش کرتے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرما کر امت کو متفق اور متحد کر دیا اس بات پر کہ میری امت کی علماء ہی میرے وارث ہیں تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی باتیں آپ کو علماء ہی بتاتے ہیں ان کی زبانوں پر تذکرے اور نبی علیہ السلام کی یاد کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر جاری فرما دیتے ہیں یہ محبت انشان کو تذکروں پر مجبور کرتی ہے بات سمجھ آ رہی ہے یہ محبت تذکرے کرنے پر انشان کو مجبور کرتی ہے جس کی محبت دل میں جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان اسی کا تذکرہ ہر وقت کرتا رہتا ہے ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس کوئی آ جائے تو وہ اپنے بیٹے کی باتیں چھڑ دیتی ہیں وہ کسی کے پاس چلی جائے وہاں جانکے اپنے بیٹے کی باتیں چھڑ دیں اس کو اپنے بیٹے کی باتوں کے علاوہ دوسری باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اسی طرح بیوی کو اپنے خاند سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے خاند کے تذکرے کرتی ہے بعض نوجوانوں کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ہی تذکرے باتیں چھڑ دیتے رہتے ہیں خلاصہ یہ کہ جس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو انسان اسی کی باتیں کرنا پسند کرتا ہے چنانچہ نوجوان ہوتے ہیں تو شروع شروع میں ان کے جب کسی جگہ نسبت تیہ ہوتی ہے جشتہ تیہ ہوتا ہے تو ان کے سامنے اس کے سسرال کی باتیں کی جائیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں بڑی توجہ سے دھیان سے کان لگا کے سنتے ہیں پھر بہانے بہانے سے کبھی ماں سے پوچھیں گے کبھی بہن سے کبھی کسی سے حتیٰ کہ ان کے سسرال کی طرف سے کوئی بندہ آ جائے تو اس کے ساتھ ان کو ایک خصوصی محبت ہوتی ہے لگا ہوتا ہے تو یہ ایک بات ہوتی ہے جو انسان کو محبت اس طرف مائل کر دیتی ہے مجنو کو کسی نے دیکھا لیلہ اور مجنو کے قصے مشہور ہیں مجنو کو کسی نے دیکھا کہ اس نے ایک کتے کو پکڑا ہوا ہے اور اس کتے کے پاؤں چھوم رہا ہے تو کسی دیکھنے والے نے کہا آرے مجنو دیوانے کتے کے پاؤں چھوم رہا ہے کہنے لگا ہاں کتے کے پاؤں چھوم رہا ہوں یہ کتہ دراصل لیلہ کی گلی سے ہو کے آئے تھے تو جس کی محبت دل میں ہوتی ہے تو اس کے گلی محلے سے بھی محبت ہوتی ہے بلکہ اس کے گلی محلے میں رہنے والے کتے بلے سے بھی محبت ہوتی ہے یہاں ہمیں ایک نشان مل رہا ہے ایک اشارہ مل رہا ہے ایک پیغام مل رہا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گلی محلے کے کتے بلوں سے بھی محبت ہوتی ہے تو جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے تو وہ بھلا نبی کے وارثین سے کیسے محبت نہیں کرے گا جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں پھر علماء کی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں قرآن کریم کے حافظوں کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں دین کے عالموں کی محبت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ اس بندے کو محبت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کسی کنکر اور پتھر اور مٹی کو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے اس کنکر کو بھی چوم رہا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی باتیں علماء کرتے رہتے ہیں بزرگان دین ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کی مجلس میں جب بھی بندہ جائے یہ اللہ کی بات ہوتی ہے یہ اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور ہم چونکہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں ہمارے دلوں میں مال پیسے کی محبت ہوتی ہے تو ہماری جہاں بھی مجلسیں لگتی ہیں محفلیں لگتی ہیں ہم جہاں بھی دو چار بندے کٹھے ہوتے ہیں تو ہماری زبانوں پہ تذکرہ اوہ جی سناو کاروبار کیسا ہے اور آج کل حالات کیسے ہیں تو ہمارے دل میں چونکہ مال پیسے کی محبت ہوتی ہے اس وجہ سے ہم باتیں بھی ہر وقت وہی کرتے رہتے ہیں ہماری گھنٹوں کی مجلس میں شاید کوئی ایک آدھ بات اللہ رسول کی ہو وہ بھی قسمت والے لوگوں کو ورنہ ہماری پوری مجلس میں نہ اللہ کا تذکرہ نہ اللہ کے رسول کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے ایک اللہ والے نے کہا کہ میرے ساتھ تو اگر کسی نے بات کرنی ہے تو اللہ کی بات کرے میرے ساتھ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی بات کرے اس کے علاوہ مجھے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی ہے تو کسی نے شیر میں کہا یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے اگر کسی نے بات کرنی ہے مجھ سے میرے محبوب کی بات کرے میرے آقا کی بات کرے اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے مجھے کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو عشق کیا جو انہوں نے محبت کی جو انہوں نے پیار کیا تو وہ کافر بھی گواہیاں دیتے تھے کہ ایسی محبت جو ہم نے نبی کے یاروں کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہم نے زندگی میں کبھی ایسی محبت کسی کے ساتھ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے محبوب کبھی وضو فرماتے تو وہ وضو والے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے نبی علیہ السلام کی تھوک کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے آپ کے پسینے کے قطروں کو شیشیوں میں جمع کرتے تھے اور آپ کے آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ بال مبارک کتروائے تو ماشاءاللہ ایسے تقسیم ہو رہے تھے جیسے خزانہ تقسیم ہو رہا ہو اور حقیقت دیکھا جائے تو محبوب کی اس نشانی سے بڑا خزانہ کائنات میں اور ہو بھی کیا سکتا ہے اور وہ صحابہ اکرام ان بالوں کو پھر سنبھال سنبھال کے رکھتے دے یہ ان صحابہ اکرام کی جو ہے وہ محبتیں ہیں کہ امت کے پاس آج تک اپنے نبی کے بال بھی موجود ہیں قربان جائیں نبی کی نشانیاں موجود ہیں نبی کی جہے وہ نبی کے استعمال کی چیزیں موجود ہیں اور نبی کی جہے وہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج تک اس امت کے پاس نبی کی ایک ایک بات موجود ہے ایک ایک عمل موجود ہے ایک ایک تذکرہ موجود ہے یہاں تک کہ نبی چودہ سو سال گزرنے کے بعد یہ امت اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے آج تک یہ امت اپنے نبی کی صورت نہیں بھولی ہے کسی کے والد فوت ہو جائیں والدہ فوت ہو جائیں چند سالوں کے بعد اس کو اپنے ماں باپ کے چہرے کے نقشے بھول جاتے ہیں واہ اس امت نے اپنے نبی سے کیا پیار گیا ہے کہ چودہ سو سال کا زمانہ گزرا لیکن آج بھی نبی کے کسی وارث سے پوچھو نبی کا نقشہ تو بتاؤ ہمیں نبی کی صورت اور نقش نینطوں میں بتاؤ وہ آپ کو پورا نقشہ کھینچ کے بتا دے گا میرے محبوب کی مبارک آنکھیں ایسی دی میرے محبوب کی بھمیں ایسی دی میرے محبوب کی پلکیں ایسی دی میرے محبوب کی گالیں اور رخصار ایسے دے میرے محبوب کی داڑی ایسی دی میرے محبوب کی پیشانی ایسی دی میرے محبوب کی ظلفیں ایسی تھی مبارک گردن ایسی تھی کندے ایسے تھی ہتھیلیاں ایسی تھی بازو ایسے تھی آپ کی مبارک ٹانگیں ایسی تھی اور مبارک قدم آپ کے ایسے تھی آپ کی بغلیں جو ہیں وہ چاندی کی طرح چمکتی ہوئے اور خوشبودار تھی آپ کا مبارک آسا ایسا تھا آپ کا جو ہے وہ کرتہ اور آپ کا جبہ ایسا تھا آپ کے پاس اس رنگ کی چادر ہوتی تھی اور آپ کی چال ایسی تھی اور آپ کے بولنے کا انداز ایسا تھا اور آپ بیٹھتے اس طرح تھے اور آپ لیٹھتے اس طرح تھے اور آپ پیتے اس طرح تھے اور آپ کھاتے اس طرح تھے یہ امت کے علماء کے پاس یہ خزانہ موجود ہے آپ کا جب جی چاہے اپنے نبی کی صورت کے بارے میں اپنی نبی کی صیرت کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو آپ جو ہے وہ علماء سے رجوع کریں پھر یہ بھی عجیب مزے کی بات ہے کہ ایک عالم نبی کا اور نقشہ بتائے دوسرا نبی کا اور نقشہ بچائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا پوری امت کے علماء نبی کا ایک ہی نقشہ بیان کریں یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے اللہ کے محبوب بس آپ کی باتیں ہوں ہمیں اور کسی کی بات اچھی لگتی نہیں ہے کیا عجیب بات تھی کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے آپ کی گفتگو کو سنتے رہتے تھے اور آپ کی باتوں کو اپنے سینے میں محبوظ کرتے رہتے تھے مجلس برخاص ہوتی تھی الگ ہوتے تھے باہر جاتے تھے تو آپس میں بیٹھ کے پھر اللہ کے نبی کی باتیں شروع کر دیتے تھے مزے لے لے کے بتا رہے ہوتے تھے اور اگر گھروں میں جاتے تو اپنے بیوی بچوں کے پاس رہ کے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آپس کی باتیں نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی تھی اللہ کے نبی نے آج یہ فرمایا اللہ کے نبی نے آج یہ فرمایا اور اللہ کے نبی نے آج یہ کیا اور آج یہ کیا یہ باتیں ہوتی تھی لہٰذا ایک ایک بندے کو نبی کی پوری پوری زندگی یاد تھی آج ہم بھی محبت والے ہیں نا آج ہم بھی نبی کے عاشق ہیں نا ہمیں نبی کی ایک حدیث یاد نہیں ہوتی زرات والوں کے سامنے آکے کوئی زرات کے افیسر آکر ان کے سامنے گھنٹے کا لیکچر دیں کہ فلان فصل کو فلان خات دینی ہے فلان سپرے کرنی ہے اور اس کی یوں دیکھ وال کرنی ہے ایک گھنٹے کا لیکچر دے کر وہ زرات والا جائے اور ہم سے کوئی پوچھ لے ہم پورے گھنٹے کا اس کا بیان لوگوں کو سنا دیں گے معلوم ہوا ہمارا دماغ اتنا کام کرتا ہے اتنا حافظہ ہمارا ہے اتنی یاد داشت ہے کہ ایک گھنٹے کی بات ایک تفعہ سن کے بیائن ہی اسی طرح دوسروں کو ہم سنا سکتے ہیں وہی دوائیوں کی کمپنی بھی بتائیں گے دوائیوں کے نام بھی بتائیں گے ہم جو ہے وہ خات کا نام بھی بتائیں گے پوری ایک ایک چیز تفصیل ہم لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے ہمیں اگر یاد نہیں ہوتا تو نبی کی حدیث سینکڑوں بار سن کے پھر یاد نہیں ہوتی معلوم ہوا اللہ کے نبی سے وہ تعلق نہیں ہے آج علماء موجود ہیں کہ جن کو اس گئے گزرے دور میں ہمیں ایک حدیث یاد نہیں ہوتی اور ان کو نبی کی جو ہے وہ درجنوں اور سینکڑوں اور ہزاروں حدیثیں یاد ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہمیں نہیں باتیں یاد رہ دی ہمیں اپنے شادی بیعہ میں کیا کیا مسئلے بنے تھے کیا کیا معاملے بنے تھے دس سال کے بعد وہ حکایتیں ہم سنا دیں گے ہماری برادری میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہم وہ لوگوں کو سنا دیں گے ہم بازار گئے راستے میں کیا کیا منظر دیکھنے کو ملے ہم وہ لوگوں کو سنا دیں گے لیکن ہمیں نبی کی کسی بات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ علماء ہیں ان سے پوچھئے نبی کھاتے کیسے تھے پوری تفصیل بتائیں گے نبی پیتے کیسے تھے پوری تفصیل بتائیں گے نبی کا لباس کیسا تھا پوری تفصیل بتائیں گے نبی کی شادی کیسے ہوئی تھی نبی کا جہاں وہ ولیمہ کیسے ہوا تھا نبی نے اپنی بیٹیوں کی رخصتی کیسے فرمائی دی آپ نے فلانے موقع پہ لوگوں کو کیا کیا ہدایات فرمائی دی عید کے موقع پر محبوب کی طرف سے کیا ہدایات جاری ہوئی دی یہ علماء کے سینے نبی کی باتوں سے اور آپ کی اپنے محبوب کی یادوں سے بھرے ہوئے ہیں علماء کا احترام ہمارے لیے لازم ہے کیوں اس لیے کہ ان کی اس لیے نہیں کہ یہ جٹ برادری سے ہیں یہ علماء ملک برادری سے ہیں یہ آمان برادری سے ہیں یہ خاندانی سادات ہیں یہ پتھان ہیں اور یہ خان ہیں اور یہ فلان ہیں اس وجہ سے نہیں کہ یہ فلان علاقے میں رہنے والے ہیں علماء کی قدر و منزلت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ آقا مدنی کریم کملی والے کے غلام ہیں اور ان کی باتوں سے ان کے سینے روشن اور منور ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ایمان والا بندہ جو ہمارے جیسا عمام الناس بندہ علماء کی قدر کرے احترام کرے ان کا عدب کرے اللہ اپنے اس بندے کو جو عامی بندہ علماء کی قدر کر رہا ہے اللہ اس بندے کو علماء کی قدر کی وجہ سے اپنے نبی کی خاص الخاص نسبت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاص اس کو محبت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علماء کی قدر کی وجہ سے اس کو اپنے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو نبی کے سارے صحابہ ان کو اور کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی ہر وقت اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں کھلی آنکھیں محبوب کا دیدار کرنے میں مشغول رہتی تھی کھلی آنکھیں نبی کا دیدار کرنے میں مشغول رہتی تھی آنکھیں بند ہوتی تھی دخواب میں پھر محبوب کا ہی دیدار ہوتا تھا صحابہ آنکھیں سناتے تھے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور میں نے خواب میں آپ کے مبارک پیشانی کے اوپر بوسا دیا خواب بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی مبارک پیشانی کے اوپر میں نے بوسا دیا وہا قربان جائیں محبوب کملی والے پر آپ نے اشارت فرمایا آجو اپنا خواب پورا کر لو بوسا دے دو آجو اپنا خواب پورا کر لو بوسا دے دو مجھے کیا نصیب والے لوگ دے کیا قسمت والے لوگ دے ہم جاگتے میں بھی نبی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور سوتے میں بھی نبی کو بھولے ہوئے ہیں ہم خواب کیا دیکھتے ہیں اس نے مجھے اتنے پیسے دیئے وہ پیسے مجھ سے کرزہ لے گیا تھا وہ دے نہیں رہا تھا وہ میرے پاس جو ہے وہ میرے پیچھے ایک کتہ لگ گیا تھا اور مجھے ایک بھینس جو ہے وہ مار رہی تھی اور میں نے گھر میں دیکھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے میں نے دیکھا جن آگے ہیں ہمیں خواب یہ آتے ہیں کبھی خواب چوہے کا آئے گا اور کبھی بلی کا آئے گا اور کبھی کتے کا آئے گا اور کبھی کسی دھینسے کا آئے گا اور کبھی کسی دشمن کا آئے گا اور کبھی کسی چڑیل کا آئے گا ہمیں خواب یہ ہی آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے جیتے جاگتے زندگی جو یہ ہی ہے اگر ہماری جیتی ہوئی زندگی وہ نبی کی محبت والی ہو تو ہمیں بھی خواب میں محمد الرسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا تو انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے تو وہ انسان کے بخت جاگ جاتے ہیں وہ سعادت مند بن جاتا ہے وہ خوش نصیب بن جاتا ہے اور سچ پوچھے تو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اللہ اس کو اپنے ہاں مقامات کی بلندیاں اتا فرما دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اور جس بندے کے سینے کو اللہ اپنے نبی کی محبت سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں اللہ اپنے محبوب کے اس عاشق کو پھر سب سے زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو صحابہ اکرام کی صحابیات کی ایمان والوں کی ہر مجلس میں محبوب کے تذکرے ہوتے تھے اور بھلا کیوں نہ ہو؟ اور بھلا کیوں تذکرے نہ ہو؟ خود پروردگار اپنے محبوب کے تذکرے گرتر قرآن مجید کے آپ تلاوت شروع کریں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں آپ کو نظر آئے گا کہ پورا قرآن محبوب کی باتوں سے بھرا بڑھا ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنا تھا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ گیا اشعاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ یہ سارے تذکر محبوبی کی تو ہو رہے ہیں والقرآن الحکیم یاسین نبی الاسلام کا لقب ہے والقرآن الحکیم اللہ فرما رہے ہیں حکمتوں بھرے قرآن کی قسم ہے اللہ قسم قرآن کی کھا کے کیا فرماتے ہیں فرمایا انک لمن المرسلین بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں اللہ اپنے نبی کے اپنی نبی کے تذکر پورے قرآن میں جا بجا کیے جا رہے ہیں چنانچہ آپ غور فرمائیے جتنی محبت ہوتی ہے اتنے پیغام رسانی زیادہ ہوتی ہے ماں کو فون کرنے کے لیے مہینے مہینے فرصت نہیں ملتی اور بچوں کی ماں کو روز فون کرتا ہے اپنی امہ کو فون کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا اور بیوی کو روز فون کرتا ہے اور اگر پھر نجائز تعلق اور دوستی ہو تو پھر تو اس کو میسج اور فون کرنے کے سوا کامی کوئی نہیں ہوتا تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ محبت جتنی زیادہ ہو اتنی پیغام رسانی زیادہ ہوتی ہے جتنی محبت شدید ہو اتنے پیغامات کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے کسی نبی کے پاس جبریل ایک دفعہ ہے کسی کے پاس دو دفعہ ہے کسی کے پاس دس دفعہ ہے کسی کے پاس درجنہ ہے کسی کے پاس سو دفعہ ہے کسی کے پاس چند سو دفعہ ہے میں قربان جاؤں کملی والے کی طرف اللہ کی پیغام رسانی کا سلسلہ اتنا زیادہ تھا علماء نے لکھا چوبیس ہزار دفعہ ہے یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم چوبیس ہزار دفعہ پیغام آئے اور اللہ کی محبت دیکھیں پھر محبوب کو اللہ سے محبت دیکھیں چوبیس ہزار دفعہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا لیکن محبوب کے دل میں پھر اللہ کی طرف سے پیغام کا اتنا شدت سے انتظار ہوتا تھا کہ محبوب بار بار آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے میرے محبوب کی طرف سے کب پیغام آئے گا میرے اللہ کی طرف سے کب پیغام آئے گا جبریل کب نازل ہوں گے بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے جب محبوب بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ نے اس پر بھی آیت نازل فرمائی ارشاد فرمایا محبوب جب آپ اوپر دیکھتے ہیں آسمانوں کی طرف تو ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں قد نرآ تقلُّب قد نرآ تقلُّب وَجْهِكَ فِي السَّمَاء قد نرآ تقلُّب وَجْهِكَ فِي السَّمَاء قد نرآ ہم دیکھتے ہیں تقلُّب وَجْهِكَ فِي السَّمَاء جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کا دیدار فرماتے ہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ منایا ہے اپنے محبوب کے چہرے کو روشن دن کے ساتھ مشابت دی اور ارشاد فرمایا وَالضُحَا وَاللَّيْنِ اِذَا سَجَا قسم ہے دن کی طرح چمکنے والے روشن چہرے کی اور رات کی طرح سیاہ ظلفوں کی محبوب ایسی پیاری ظلفیں اور ایسا پیارا چہرہ ہم نے تیرا بنایا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہماری وحی کا سلسلہ جو آنے میں تھوڑا انقطاع ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی آگئی کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کو اس کے رب نے چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ان کے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا تھا اس نے آنا چھوڑ دیا وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے اور آپ کی سیاہ ظلفوں کی قسم ہے نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے مو مڑا ہے گویا کہ چہرے کی اور ظلفوں کی قسم کھا کے اللہ یہ بتانا چاہ رہے دے بھلا ایسا چہرہ بھی چھوڑنے کے قابل ہوتا ہے ایسا چہرہ بھی بھلا چھوڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے چہرے کی قسم کھا کے لوگوں کی جو ہے وہ بدگمانی کو مٹی میں ملا دیا فرمایا تمہاری بدگمانیاں خاک آلوت ہو جائیں میں اپنے محبوب سے بھلا کہاں دور ہوتا ہوں اور پھر انشاءت فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں بس دو چار دن کی بات تھی اور یہ سارا جو ہے شور شرابہ یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا یہ سارے جو بڑے عاشق اور یار بنے پھرتے ہیں یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا یہ ساری کہانی تمام ہو جائے گی اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر سے بہتر ہوتا ہی جائے گا ایمان والے ایمان کون جانتا تھا قریش کے مکہ کفار وہ جو بڑے بڑے چودری بنے ہوئے تھے اور نبی الاسلام کی شان میں جو ہے وہ زبان درازیاں کرتے تھے ان کو کہاں یہ گمان تھا کہاں یہ خیال تھا کہ یہ مکہ مکرمہ میں یہ جو آج اعلان ہو رہا ہے یہ جو نبوت کی بات ہو رہی ہے یہ پیغام مشرق میں پہنچے گا یہ مغرب میں پہنچے گا یہ شمال میں پہنچے گا یہ جنوب میں پہنچے گا یہ جزیروں میں پہنچے گا یہ سمندر میں پہنچے گا یہ ہر ہر کچھے پکے مکان میں پہنچے گا اور ہر بندہ نبی کا عاشق اور دیوانہ بنے گا اور نبی کے اشاق کہاں کہاں سے آئیں گے ان کے تو وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عظمت اور شان عطا فرمائی اور اپنے محبوب کو اللہ تعالی نے بلندیاں عطا فرمائی میرے محبوب ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کا آنے والا غفت ہر جو آنے والا لمحہ ہوگا وہ پچھلے لمحے سے بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا آپ کی مکی زندگی سے مدنی زندگی بہتر ہو جائے گی آپ کی دنیا کی زندگی سے آپ کی آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور آپ جنت میں جب تشریف لے جائیں گے تو جنت میں بھی ہر روز آپ کا معاملہ بہتر سے بہتر ترین ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی اس بہتری کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں پربردگار کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے ویسے ہی آپ کے اوپر آنے والے حالات کی بہتری کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عجیب شان اور عجیب مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتے اتنی محبت فرماتے اللہ رب العزت نے محبوب کے اوپر اوڑی ہوئی چادر کا بھی تذکرہ کر دیا نبی علیہ السلام چادر لے کے لٹے ہوئے تھے آرام فرمارے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی اللہ تعالیٰ نے محبوب کا نام نہیں لیا کہ یا محمد کم کھڑے ہو جائیے ایسی بات نہیں فرمائی بلکہ بڑے لاد سے بڑے پیار سے ارشاد فرمایا یا ایوہ المزم ایک عملی ہوڑ کر لیٹنے والے کم کم اللیلہ اللہ قلیلہ محبوب جی کھڑے ہو جائیے رات ہے نا رات ہے نا ہر ہر محب اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے محبوب جی آپ بھی ہم سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو جائیے مسلحے آئیے نا ملاقات کر لیجئے آپ آرام فرمارے ہیں اٹھئے ذرا محبوب جائیے یا ایوہ المزم بلقم اللیلہ ایلا قلیلہ ایلا قلیلہ نصہ این قص منہ قلیلہ اہو زدہ عاشق لوگ آدھی آدھی رات اپنے یاروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں کبھی آدھی رات سے کچھ وقت کم ہوتا ہے اور کبھی آدھی رات سے معاملہ کراس کر جاتا ہے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب جی رات میں کھڑے ہو جائیے آدھی رات تک ہم سے باتیں کیجئے اور کبھی آدھی رات سے کچھ زیادہ دیر کر لیا کیجئے اور کبھی کچھ کم کر لیجئے آپ ہمارے ساتھ رات میں باتیں کیجئے اور آگے فرمائے وَرَتِّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کیا مہنہا مزے لے لے کے ہم سے باتیں کیجئے ہم سے باتیں مزے لے لے کے آرام آرام سے پیار سے مٹھی مٹھی باتیں آپ ہم سے فرمائیے ہمارا قرآن آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھئے گویا کہ قرآن اللہ سے ہم کلامی ہیں اللہ سے باتیں ہیں محبوب آپ قرآن پڑھئے اور خوب ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھئے یا ایوہا المززمر قم اللیل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا اوزد عليه ورطل القرآن ترتيلا اننا سنلقی علیک قولا سقیلا اننا شئت اللیل ہی اشد غطاں و اقوام قیلا ان لکا فی النہار سبحا قویلا اگلی آیت ذرا غور سے سنیئے اشاعت فرمایا ولکر اسم ربک ولکر اسم ربک ولکر اسم ربک جیسے ہم آپ کو نہیں بھولتے ہیں محبوب آپ بھی ہمارے نام کو ہی رٹتے رہا گیجئے بلکر اسم ربک آپ اپنے رب کا نام لیجئے اس کا ذکر کیجئے اور پھر اگلی بات بھی کہ صرف ذکر نہ کیجئے اگلا بھی معاملہ کیجئے جیسے محب اپنے محبوب سے چاہتا ہے نا دروازہ بند کر دو سب سے ہٹ کٹ جاؤ فون پہ بھی بات نہ کرو کسی کی طرف بھی نہ دیکھو بس میرے ساتھ جڑ جاؤ ہر طرف سے منکتے ہو جاؤ اللہ اپنے محبوب کی یہی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا ولکر اسم ربک وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَا آپ اپنے رب کا نام لیجئے اس کے تذکرے کیجئے اور اس کے نام کو رٹیئے اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَا سب سے الہدگی اختیار کر لیجئے سب سے ہٹ کٹ کے آپ بس اپنے رب کے ساتھ خاص ہو جائیے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لِمَعَ اللَّهِ وَقْتٌ میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص جو ہے وہ ملاقات کا اور ہم کلامی کا وقت ہوتا ہے فرمایا اس دوران میں کوئی مقرب فرشتہ بھی درمیان میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اور نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ ملاقات کا کیفیت ہوتی تھی تو اللہ کے محبوب کے سامنے اگر کوئی بندہ آ جاتا تھا تو محبوب کے ہی مرتبہ اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہیں نبی علیہ السلام نے آزام سنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ حضرت بلال عزام دے رہے ہیں محبوب کے کانوں میں آواز پڑھی کہ میرا رب مجھے بلا رہا حیال الصلاح حیال الفلاح ملاقات کے لئے بلایا جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام ایسے بیگانے ہو گئے امہ جان حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کی طرف کے منادی جب اعلان کرتا تھا معزن جب آزان دیتا تھا تو محبوب ہمارے ساتھ گل مل کے باتیں کر رہے ہوتے تھے آپس میں ہمسی مزاق ہو رہی ہوتی تھی گھر میں لیکن جو ہی آزان کی آواز کان میں پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں اجنبی ہو جاتے تھے فرماتی ہیں آزان ہوئی اللہ کے نبی وضو کے لئے فورا تشریف لے گئے وضو کر کے واپس آئے میں سامنے حاضر ہوئی تو نبی علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں منانتی تو کون ہے میں نے کہا میں عائشہ ہوں فرمایا کون عائشہ کون ہے کہا ابو بکر کی بیٹی پوچھتے ہیں ابو بکر کون ہے میں نے عرض کیا ابو کحافہ کے بیٹے فرمایا ابو کحافہ کون ہے فرماتی ہیں میں پیچھے ہٹ گئی اللہ کے نبی کے اوپر اس وقت اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہے ایسی کیفیت ہے کہ مخلوق میں سے اب کسی کو نہیں پہچانتے اپنے دل سے اپنے اللہ سے دل کی تار جڑی ہوئی ہے قربان جاؤں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی دی اور دنیا میں آپ غور فرمائیں تو کوئی انسان ایسا نہیں پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملتا کہ جو دنیا میں دنیا میں جو ہے وہ بعد میں آیا ہو اور اس کا نام دنیا میں پہلے پہنچ گیا ہو دنیا میں وہ بعد میں آیا ہو اور اس کے تذکرے دنیا میں پہلے موجود ہو وہ دنیا میں بعد میں آیا ہو اور اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی صفات کے تذکرے دنیا میں پہلے کیے جا رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہوا ہمیشہ پہلے انسان کا وجود آتا ہے پھر اس کو نام ملتا ہے پھر اس کا تعارف ہوتا ہے پھر اس کے لوگوں میں جو ہے وہ شہرت ہوتی ہے پھر لوگوں کے اندر اس کے کمالات جو ہے وہ متعارف ہوتے ہیں ترتیب یہی ہوتی ہے پوری تاریخ انسانیت میں ایک ہستی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے تذکرے دنیا میں موجود تھے لوگوں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں یعطیم بعد اسم احمد یعطیم بعد اسم احمد یہ نبی جو ہے وہ اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں بتا رہے ہیں فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا میں دنیا میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں اور نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دے انہوں نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی دی رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسیم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اے اللہ اپنا رسول مبعوث فرما دیجئے جو کیا کرے جو لوگوں کو تیرے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے ان کے اندر سے شرک کو ختم کرے ان کے اندر سے کفر کی گندگی کو ختم کرے ان کے اندر سے رسومات اور خرافات اور جو ہے وہ عصبیت کی جو بدبو اس کو ختم کرے جوٹ اور غیبت اور بدکاری اور زنا شراب خاری اور حرام خوری اور یہ تمام گندگیاں اور غلازتیں ان کے اندر سے ختم کرے اور انہیں پاک اور صاف کر دے ایک ایسا نبی بھیج دیجئے چنانچہ اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں میں شراب ایسے چلتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے مٹکوں کے مٹکے لوگوں کے پاس بھرے ہوئے تھے لیکن محبوب تشریف لائے آپ نے اس گندی چیز کو ایسا صاف کیا جب شراب کی حرمت ہوئی اعلان ہوا تو مٹکوں کے مٹکے گلیوں میں بہ رہے تھے ایسے جیسے پانی بہ رہا ہو اور اگر کسی کے ہاتھ میں شراب پکڑی ہوئی تھی سال ہا سال کا وہ عادی تھا شراب پینے گا اس نے ہاتھ میں شراب پکڑی ہوئی ہے مو کے قریب ہے اعلان کانوں میں پہنچا ہے لوگوں شراب حرام ہو چکی ہے اس نے اس شراب کو مو کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس شراب کو زمین پر دے مارا ہے اللہ کے محبوب نے ان کے دلوں کو ایسا پاک اور صاف کر دیا تھا کسی کے دل میں کسی کے لئے برائی نہیں نفرت نہیں کینا نہیں گغض نہیں حسد نہیں عداوت نہیں دشمنی نہیں دل پاک اور صاف ہے اور دلوں میں محبتیں بھری ہوئی ہیں دلوں کے بھیت جاننے والے رب نے ان دلوں کی تعریف فرمائی اور ان کے محبت کے تذکرے کیے اشارت فرمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معو توجہ فرمائیے ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اشارت فرمایا اشدہ اشدہ وعلی الكفار رحماء بینہم رحماء بینہم یہ کون کہہ رہا ہے یہ آسمان و زمین کا مالی کہہ رہا ہے اس وجود کا مالی کہہ رہا ہے دلوں کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے دلوں کے اندر دھڑکنے والی اور دلوں میں ابرنے والی باتوں کو جاننے والا کہہ رہا ہے کہ ان کے دل آپس میں شیر شکر دے آپس میں بڑے میٹھے تھے آپس میں بڑا پیار تھا اور چودہ سو سال کے بعد کچھ جو ہے وہ بدقسمت اور اللہ کی ان کے اوپر جو ہے وہ غزب اور اللہ کی ان کے اوپر لانت اس طبقے کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ وہ نبی کے ان یاروں کے بارے میں جن کی صفتیں قرآن کر رہا ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر اور میٹھے تھے پیار سے بھرے ہوئے دے وہ کہتے جی وہ فلانا فلانے کا دشمن تھا اور فلانا فلانے کا دشمن تھا اور نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی مخالفت تھی اور فلانا آپس میں تھا ارے یہ کہاں سے بات لائے ہو اللہ کا قرآن تو پڑھ کے دیکھو یہ قرآن قیامت تک کے لیے سچی کتاب ہے ایسا نہیں کہ اس وقت اس نے کہا بعد میں یہ جھوٹا ہو جائے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچی کتاب ہے نبی کے صحابہ میں اگر پیار ہے تو قیامت تک کے لیے اس پیار کو بیان کیا جائے گا لہٰذا نبی علیہ السلام نے ان کے دلوں کو ایسا پاک کیا تھا کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ چن لیا تھا پاکیزگی کے لیے پریزگاری کے لیے اللہ نے ان کا انتحان لیا تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے ان کے دل بالکل پاک اور صاف تھے پھر رشاد فرمایا جب ان کے دل پاک اور صاف تھے اتنے منزہ اور ستھرے تھے ہم نے اپنے نبی کو مشن دے کے بھیجا تھا آپ ان کو پاک کیجئے میرا نبی آ کے پاک کرے پھر ان کے دلوں میں ناپاکی رہ جائے بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے نبی جیسا کوئی مربی نہیں میرے نبی جیسا کوئی معالم نہیں میرے نبی جیسا کوئی سکھانے والا نہیں وہ سکھانے والوں میں سب سے عالی اور عرفہ اور تربیت کرنے والوں میں سب سے عالی اور عرفہ اگر کسی استاد کے شاگرد میں کوئی لکھنے میں کمی رہ جائے پڑھنے میں کمی رہ جائے اور اس کے اخلاق میں کمی رہ جائے لوگ کہتے ہیں تینوں استادہ ہیوں سکھایا لوگ کہتے ہیں تجھے استاد نے کچھ نہیں پڑھایا بات سیدھی جا کے استاد پر پڑھتی ہے اگر نبی کے صحابہ آپس میں قدورتیں رکھتے ہیں نفرتیں رکھتے ہیں آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں تو بات اللہ کے نبی پہ جاتی ہے اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا میرے صحابہ کی جو دشمنی کرتا ہے دراصل اس کو میں محمد سے دشمنی ہے اور جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دراصل مجھ محمد سے محبت ہے اس وجہ سے وہ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو پاک اور صاف بنایا تھا ستھرہ بنایا تھا اور سن لو ہماری طرف سے ان کے لئے اعلان تمہیں مرود اٹھتے رہیں تم کہتے رہو ان سے یہ غلطی ہوئی بخشنے والا میں رب ہوں تم تو نہیں ہو میں نے اعلان کر دیا ان کے لئے بخشش ہے ان کے لئے مغفرت ہے لہم مغفرت و اجر عظیم دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللذین آمنوا و عملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ یقین کیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے کون لائے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان کون لائے تھے نبی کے صحابہ ہی تو تھے اور تو کوئی نہیں تھا نہ تو تھا نہ میں تھا نہ ہمارے باپ دادا تھے نہ کوئی بھی نہیں تھا نبی کے صحابہ وہاں موجود تھے تو اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ان اللذین آمنوا و عملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ یہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں سب سے اچھے لوگ ہیں سب سے عظیم لوگ ہیں اور اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا خیر القرونی قرنی سم اللذین یلونہم تمام کائنات کے زمانوں میں میرا زمانہ سب سے اچھا ہے پھر میرے زمانے سے جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ اچھا ہے پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ اچھا ہے یعنی یہ بہترین زمانے اللہ کے نبی نے تین اشارت فرمائے فرمائے ایک میرا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ اور دوسرا تابعین کا زمانہ اور تیسرا طبع تابعیم کا زمانہ یہاں تک خیر غالب تھی لوگوں میں جھوٹ نہیں تھا ملاوٹ نہیں تھی بدنگاہی نہیں تھی بدزبانی نہیں تھی شراب خوری نہیں تھی زنا نہیں تھا اور ترہ ترہ کی خرافات اور گندگیاں نہیں تھی جب یہ تین زمانے گزر گئے نبی سے بود ہو گیا دوری ہو گئی پھر معاشرے میں گندگیاں پھیلنی شروع ہو گئی پھر معاشرے کے اندر خباستیں پھیلنا شروع ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے وہ صحابہ وہ پاکیزہ جماعت ہے اللہ فرماتے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں وہ سب سے بہترین جماعت ہے اور پھر آگے بشارت سنائی ارشاد فرمایا اولائکہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربکم جنات عدن تجری جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم و رضو عن ذالک لمن خشی رب اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے ایک ایک چیز کی اور ایک ایک بات کے تذکرے اللہ نے اپنے محبوب کے قرآن میں فرمائے ہیں محبوب دنیا میں بعد میں آئے ہیں اور آپ کے تذکرے دنیا میں پہلے گونج رہے ہیں ایک اللہ کا ولی بول پڑا ایک اللہ کا ولی بول پڑا اور اس نے اپنے انداز میں جو ہے وہ یہ بات کہہ دی کہا پہلے بز میں کونین سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پہلے بز میں کونین سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الأولی سید الآخری سید الأولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آپ نے دیکھا جو نبی بھی آئے ایک خاص مدت تک کے لئے ایک خاص زمانے تک کے لئے ایک خاص علاقے تک کے لئے ان کی نبوت وہاں تک تھی آگے ان کی بات نہیں چلتی تھی ایک زمانے کے بعد ان کی نبوت کی بات ختم ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا اللہ نے اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے خاص خطے کے لئے کسی ملک کے لئے کسی علاقے کے لئے کسی خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہمیشہ ہمیشہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے معلوم ہوا کہ قادیانیوں کے موں کے اوپر لانت پڑ گئی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد جہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میرے نبی جب تشریف لے آئے تو پھر تو کسی نبی آنے کی ضرورتی پاکی نہیں رہی چراغ جلتے ہیں دیئے جلتے ہیں بتیاں جلتی ہیں کب تک کے لئے جب تک کہ سورج تلو نہ ہو جب سورج تلو ہو جائے پھر کوئی چراغ جلائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ منٹلی کیس ہے اس کا دماغ خراب ہے اب یہ بتی جلا کے بیٹا ہوا ہے لوگ اپنی گاڑی کی لائٹ جلائیں دور سے اشارے دیتے ہیں بھائی لائٹ جل رہی ہے آپ کی بند کرو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے معلوم ہوا آمنہ کا لان دنیا میں آ گیا عبداللہ کا لخت جگر آ گیا دو جہاں کا سردار دنیا میں آ گیا اب کسی نبی کی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ میرے آقا سے پہلے جو نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی میرے نبی کے جہبو دوبارہ آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے اللہ کے اس ولی نے کیا خوبصورت شیر کہا فرمایا تیرا سکھا رہا کل جہاں میں ہوا اے محبوب تیرا سکھا رہا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا ہمیں اللہ سعادت دے دیتے ہیں ہم محبوب کے روزے پہ بار بار چلے جاتے ہیں انسانوں ہمارے لئے شرف ہے ہمارے لئے عزت ہے ہمارے لئے اللہ کا کرم ہے ہم بار بار جاتے ہیں وہ نورانی مخلوق اللہ کے محبوب کے در پہ سلام پیش کرنے کے لئے آتی ہے زندگی میں بس ایک دفعہ موقع ملتا ہے دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے اللہ نے ہمیں کیا سعادت اطاف فرمائی ہے محبوب کی رسالت کو اور نبوت کو آسمانوں میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے زمینوں میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے مشرق اور مغرب میں شمال اور جنوب میں بھلا پھر کسی اور ملعون کی نبوت کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے اللہ ہماری نسبت سلامت رکھے اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے ہم کسی جہبو کسی قادیانی کیا جہبو اس کے ساتھ تعلق رکھیں رشتہ رکھیں گویا کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ نسبت کو ہی کاٹ دیا ہم تو ایمان کی غیرت کا ہمارا جنازہ نکل گیا لہٰذا کسی بھی قادیانی کے ساتھ تعلق رکھنا دعا سلام رکھنا لیندین رکھنا رشتہ داری رکھنا جس نے قادیانی کے ساتھ تعلق رکھا ہے اس نے گویا کہ مدینے والے محبوب کے ساتھ اس نے اپنا تعلق کاٹ دیا ہے اس نے اپنی نسبت کو ختم کر دیا ہے میں نے دیکھا ایک نوجمان اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا باپ بیٹا اکٹھے جا رہے تھے ایک جو ہے وہ بندہ آیا سامنے سے اس کی اس کے والد کے ساتھ لڑائی تھی جھگڑا تھا نرازگی تھی اب جو ہے وہ اس بچے کو اس میں جو ہے وہ اپنے والد کے اس دشمن کے ساتھ آگے بڑھ کے اس کو سلام کیا اور اس کو گلے لگایا میں نے دیکھا اس کے والد کا غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا اور جیسے ہی وہ بندہ گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا اور تو تو بے غیرت ہو گیا تیرے اندر غیرت نہیں ہے تیرے باپ کا وہ دشمن ہے اس نے تیرے باپ کو گالیاں دی ہیں تیرے باپ کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے اور تو آگے بڑھ کے اس کے گلے لگ رہا ہے اگر ایک باپ اپنے بیٹے میں اتنی غیرت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دشمن کے ساتھ تجھے دشمن ہی رکھنی چاہیے دیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں جو میرا دشمن ہے میری امت کے لوگو وہ تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے جس کو مجھ سے محبت ہے جو میرا یار ہے وہ تمہارا بھی یار ہونا چاہیے تو لہٰذا ہم نبی کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے خاطر دشمن ہی رکھیں اور اللہ کے نبی کے حبداروں کے ساتھ وفاداروں کے ساتھ نبی کے صحابہ کے ساتھ علماء کے ساتھ بزرگان دین کے ساتھ ہم نبی کے خاطر جو ہے وہ تعلق اور محبت رکھیں کیا خوبصورت بات کہی تیرا سکارمہ کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آخری شعر سن لیجئے فرمایا ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اللہ جس محبوب سے محبت کرتے ہیں صحابہ جس محبوب سے محبت کرتے ہیں اولیاء جس محبوب سے محبت کرتے ہیں بلکہ سچ پوچھئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جس محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی نے اشاعت فرمایا مجھ سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے ہر چیز محبت کرتی ہے سوائے گندے انسانوں کے سوائے گندے جنوں کے کہ یہ دو لوگ جو ہیں یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے گویا کہ نبی کی محبت کا نہ ہونا یہ بندے کے گندے ہونے کی نشانی ہوتی ہے اور محبت کا ہونا یہ اچھے ہونے کی علامت ہوتی ہے اور شدید سے شدید تر ہونا یہ اور زیادہ اچھا ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو اپنے دلوں میں محبت رسول کو جمانے کی کوشش کیجئے نہ نہ اس محبت کو بڑھانے کی کوشش کیجئے بلکہ اس محبت کو بڑھکانے کی کوشش کیجئے اور یہ مجلسیں اور یہ محافلیں اور یہ اللہ والوں کے بیانات اور یہ ناتوں کا سلسلہ اور یہ پروگرامات یہ جو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ منافد ہوتے ہیں کچھ لوگ تو جو ہے وہ اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں صرف جو ہے وہ روشنیوں اور جھنڈیوں اور نارے بازی اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہی کچھ ہے اصل مقصد بھول جاتے ہیں جبکہ ان محافل کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اس جو ہے وہ محبوب کی باتیں کریں اس کے تذکرے کریں ہمارے دلوں میں جو محبت ذرا تھنڈی ہو گئی ہے اس کو ولولا آ جائے اس کو جوش آ جائے اس کو جذبہ آ جائے ہمارے عشق میں مزید اضافہ ہو جائے اور نبی کے عاشق بن کر دوبارہ سے ہم اس مجلس سے جائیں اور پھر نبی کی ایک ایک عدا پر اور ایک ایک طریقے پر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے ہم جب تک جیئے تو نبی کی یاد میں جیئے اور جب ہم مریں تو محبوب کے تذکرے کرتے ہوئے دروشری پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا مل بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے اور آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ محبوب کی یادیں اور یہ محبوب کے تذکرے اور محبوب کے تعارف اور محبوب کے غلائع و قرآن اور محبوب کے فرامین اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم یہ ہمیں سکولوں سے نہیں کالجوں سے نہیں یونیورسٹیوں سے نہیں منیوں سے نہیں بازاروں سے نہیں چوکوں چوراہوں سے نہیں ہمیں یہ مسجدوں سے ملتی ہے ہمیں یہ مدرسوں سے ملتی ہے علماء یہی تیار ہوتے ہیں اور یہی سے دین کے وہ نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر نبی کے عشق اور محبت میں لوگوں کے سینوں کو بھر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے نا یہ جو دین کے مرکز ہیں گویا کہ عشق مصطفیٰ کے جو مرکز ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ترقی دیں ان کو تقلیت پہنچائیں اور ان کے لئے دعائیں کریں اور کچھ نہ کر سکیں کم از کم کسی مسجد کو مدرسے کو دیکھ کر محبت کی نگاہ سے تو دیکھیں پیار سے تو دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ ہمیں غزا ملتی ہے جہاں سے ہمیں جو ہے وہ ترقی ملتی ہے وہ دعوت و تبلیغ کے مراکز ہوں یا وہ بزرگوں کی خانکاہیں ہوں یا وہ مسجدیں ہوں یا وہ مدرسے ہوں یا وہ علماء ہوں جہاں جہاں سے ہمیں نبی کی محبت کا پیغام ملتا ہے ہمارے سروں کا وہ تاج ہے ہمارے لئے وہ قابل احترام ہے ہمارا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اگر کوئی ایمان والا بندہ یہ محبت لے کے جئے گا اللہ زندگی میں سعادتیں اس کو دے گا اور اگر یہ محبت لے کے مرے گا تو اللہ اس کو نبی کی شفاعت نصیب کرے گا اور اللہ اس کو جنت کیا مقام عطا فرمائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے سب کہنا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین